جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب گھوٹکی کے افسوسناک واقعے پر میں اور یہ پورا ایوان شہداء کیلئے اللہ تعالیٰ سے بلند درجات کیلئے دعا گو ہیں ان کے لواہکین کے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے یقیناً یہ انتہائی غمناک واقعہ ہے اور ابھی تک لاشوں کو زخمیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے مکمل تفصیلات ابھی تک نہیں آئی کہ کتنے اس میں شہید ہوئے ہیں کتنے زخمی ہوئے ہیں لیکن حکومتی وزراء کے بیانات تحقیقات سے پہلے ہی آگئے ہیں جس طرح اس حکومت میں گزشتہ واقعات ہوئے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں تمام تر حادثے کا ذمہ دار مسافروں کو بنایا گیا اور اس واقعے پر ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی اور گزشتہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے میں اس ایوان میں بیٹھی ہوئے تمام ملک کے لوگوں کے نمائندوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ٹرین ریلوے میں نقائص تھی ریلوے کے گارڈیاں اس کے انجن اس قابل نہیں تھے ریلوے کے ٹریک اس قابل نہیں تھے گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے تو کیا آپ نے ٹرین بند کی کیا آپ نے اس حوالے سے مینٹیننس کے لیے فنڈ جاری کیے کیا آپ نے مینٹیننس میں اور ڈیولپمنٹ فنڈ میں اضافہ کیا اگر نہیں کیا تو پھر اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت موجودہ وزارہ ہیں نہ کہ گزشتہ حکومت اور گزشتہ قابینہ کے وزارہ ہیں جنابی ڈیپنی سپیکر صاحب جب تک اس پر مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی ہم اس واقعے کو اور گزشتہ واقعات کے تحقیقاتی کمیٹیوں کے رپورٹ کو ایوان میں پیش کرنے کی لیے آپ کو توجہ دیراتے رہیں گے لیکن اس حوالے سے جنابی ڈیپنی سپیکر صاحب یہاں پر آپ کو ہدایات جاری کرنی چاہیے کہ ریسکیو کے عمل کو تیز ترین کیا جائے اور جنابی ڈیپنی سپیکر صاحب جی میری تمام موزز اور اقین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشیس پر بیٹھ جائیں احساس موضوع پر بات ہو رہی ہے سنیں جی سنیں جنابی ڈیپنی سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں بھی واقعات ہوئے ہیں اور عوام احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے بنو کے اندر جانی خیل میں آج بھی لوگ احتجاج پر بیٹھی ہوئے ہیں لاش کو روٹ پر رکھا ہوا ہے صوبائی حکومت صوبائی وزیراعالہ ان سے مذاکرات کیلئے تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جانی خیل میں گزشتہ واقعے میں چار افراد کی شہادت ہوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور وزیراعالہ صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا آج وزیراعالہ اور صوبائی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جانی خیل دوبارہ جا سکے وہاں پر جو لوگ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر سکے جب جانی خیل کے مقامی لوگوں نے وفا کی حکومت کو جگانے کیلئے احتجاج کی کال دی اور وہ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہے تو صوبائی حکومت نے ان کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں اسلام آباد کی طرف آنے والے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے برت رہی ہے آپ پاکستان کے عوام کو کس نہج پر لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا اقدام کرے کہ جس سے آپ لوگ خواب غفلت سے جاگئے وزیرستان کے اندر لینڈ مائنز کے واقعات روز بروز سامنے آ رہے ہیں بچے بچیاں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو رہے ہیں آنکھوں سے معذور ہو رہے ہیں جانوں سے جا رہے ہیں لیکن اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا جناہ بی ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ مسئلہ لا این آرڈر کا یہ مسئلہ وفاق کا مسئلہ ہے وفاق صوبوں کو ہدایات جاری کرے اور اس قسم کے واقعات جو لینڈ مائنز کی صورت میں اس وقت ٹرائبل ایڈیا میں ہے یا ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں اس وقت بندوبستی علاقوں میں ہے یا اس طرح کے حادثات جس میں پچاس پچاس جانے وہ اللہ کو پیاری ہو جائے شہید ہو جائے یہ قومی نقصان ہے یہ حادثہ نہیں یہ سانحہ ہے جناب ایڈیپٹ سپیکر صاحب اس حوالے سے میں ایسن اقبال صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کے جو غفلت کا رویہ ہے کہ ٹرین کے حوالے سے ایمل ون کی جو صورتحال ہے وہ کیوں سستروی کا شکار ہے آج تین سال گزر جانے کے باوجود بھی اس پر ایک قدم کی پیشرفت نہیں ہوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام ایوان کو بولنے کا موقع دیا جائے گھوٹکی کے جو ٹریک ہے دو سو کلومیٹر کا ٹریک وہاں پر نشاندہی کی گئی کہ یہ اس قابل نہیں ہے اس کی مینٹیننس ضروری ہے لیکن آج تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر متعلقہ وزیر صاحب کو ایوان کے سامنے اپنی میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی جو کوتا ہی ہے اس کی لئے اگر ان کے پاس کوئی دریل ہے تو وہ دریل ضرور پیش کرے اگر نہیں ہے تو فورا مستعفی ہو جائیں اور اس وزارت سے اپنے آپ کو الگ کریں اور کسی اہل آدمی کو اس وزارت پر بٹھایا جائے بہت شکریہ جو